اسلام علیکم کیسے آپ سے مجھے امید اچھیک تھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے لپاک آپ کو اور ہمیں ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک بہت ہی زبردست اور چھٹ پٹ بن جانے والے سنیکس کی ریسیپی جن کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور مزید کی بات یہ کہ بہت ہی لو بجٹ سنیک ہیں بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ بہت ہی کم لاغت کے ساتھ بنایا جا سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ یمی بنتے ہیں آپ ان کو شام کے ٹام چائے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بچوں کے لنچ باکس میں دے سکتے ہیں ایوین آپ ناشتے میں بھی ان کو انجوائے کر سکتے ہیں تو چلیے آئیے آج کی اپنی ریسیپی جو کہ کیابچ پر بیسٹ ہے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوری طور پر فری میں مل جائے سب سے پہلے میں نے یہاں پر آدھا کلو پتہ گو بھی یا کیابچ جسے کہتے ہیں وہ لے لی ہے اور اس کو میں نے ہوں ہی ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے بہت زیادہ باریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس کو گلانا ہے آپ پس جس طرح اس کی بھی شیپ میں چاہیں اس کو کٹ کر لیں اور اس طرح سے اس کو دھو کر ساف کر کے رکھ لیں اس کے بعد میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کو چولے پر رکھ دیا ہے اور یہ ساری کی ساری کیابچ ہم اس میں ٹرانسفر کر دیں گے پین کے نیچے میں نے چولہ جلا لیا ہے لیکن آپ کو بلکل دم والی جو آنچ ہوتی ہے اس پہ اس کو رکھنا ہے زیادہ تیز فلیم پہ آپ اس کو نہیں رکھیں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون پانی اور اس طرح سے میں نے وہ پانی چھڑک دیا ہے اور اس کو ڈھکن ڈھک کر ہم تقریباً تین سے چار منٹ تک پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے اور اس کو ہمیں ہینڈل کرنا آسان ہو جائے کیونکہ کیابچ جو ہے وہ تھوڑی سی کرسپی ہوتی ہے تو ہمیں اس کی کرسپی نس ختم کرنا ہے فیلحال تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری جو کیابچ ہے وہ تھوڑی سوفٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ گلانی کی ضرورت نہیں ہے بس تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ہمیں اس کو چولے پر سے اتار لیں گے ایک بول لے لیا ہے میں نے اور اس پر ایک چھنی رکھ لی ہے اور یہ ساری کی ساری کیابچ جو ہے وہ ہم اس میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کے اندر جتنا پانی ہے کیونکہ کیابچ میں جو ہے نمی ہوتی ہے تو ہمیں اس کا سارا کا سارا مویسچر ختم کرنا ہے تاکہ ہم اس کی ڈکیاں بہت اچھی سی بنا سکیں تو بس اس کو چھنی میں ڈال لیں گے اور اس کے بعد ایک منٹ تک آپ اس کو ایسی چھوڑ دیں تاکہ تھوڑی سی ٹھڑی ہو جائے اس کے بعد اس طرح ہاتھوں سے دبا دبا کر اس کا سارا کا سارا پانی جو ہے وہ آپ نکال لیں گے اور ہاتھوں سے دبانے کے دورانی آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی ہے اور جو ہے آپ اس میں مکس ہونا شروع ہو گئی ہے اس طرح سے بس آپ تھوڑا سا دبائیں گے اس کو تو اس کا سارا پانی بہت آرام سے نکل جائے گا میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سارا کا سارا پانی جو اس کا ریلیز ہوا تھا وہ سب ہم نے یہ دیکھیں ڈرین آؤٹ کر دیا ہے اب اس کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے اور یہ جو اپنی کیابج ہے اس کو استعمال میں لے لیں گے ایک بول لے لیا ہے میں نے اور اس میں جو میں نے کیابج ابھی سٹیم کر کے رکھی دی وہ ساری کی ساری ڈال دوں گی اور اب اس میں ہم کچھ بہت ہی آسان سی چیزیں ہیں اور وہ سمام اشیہ ڈالیں گے جو آپ کی کچن میں ہر وقت ہی موجود ہوتی ہیں اور مزددار سے اس سے سناک تیار کریں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ہرہ دھانیا تھا وہ میں نے لے لیا ہے دو ہری مرچیں لیں تھی اور ان کو باریک باریک چوپ کر دیا ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے ہاف تی سپون میں نے لیا ہے نمک ہاف تی سپون میں نے لیا ہے سفید زیرہ ہاف تی سپون میں نے لیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہاف تی سپون میں نے لیا ہے بسی ہوئی لال مرچ quarter teaspoon میں نے لیا ہے حلدی quarter teaspoon میں نے لیا ہے کالا نمک اور half teaspoon میں نے لیا ہے چھاٹ کا مسالہ دو tablespoon میں اس میں شامل کر رہی ہوں میدہ جو کہ ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے اور دو tablespoon میں اس میں شامل کر رہی ہوں بیسن اگر آپ چاہیں تو آپ بیسن کی جگہ میدہ چار جمچ لے سکتے ہیں ایک عدد انڈاز میں ہم نے شامل کیا ہے یہ بائنڈنگ ایجنٹ کے طور پر ہم شامل کر رہے ہیں تاکہ اس سے جو ہماری ٹکیا ہے یا کباب ہے یا سنایک ہے جو بھی آپ کہلیں وہ بکرے نہیں اب اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا دبا دبا کر آپ مکس کریں گے تاکہ یہ مسالہ بہت اچھے سے ساری چیزوں میں مکس اپ ہو جائے اور اس کے بعد ہم ہاتھوں کو صاف کر لیں گے اور ہلکے گیلے ہاتھوں سے اس کی ٹکیا بنانا شروع کریں گے یا شیپ دینا شروع کریں گے آپ اپنی پسند کی کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو گولڈ ٹکیا کا شیپ دیا ہے تاکہ اس کو فرائی کرنا آسان ہو جائے ایک پین میں ہم نے اوائل لے لیا ہے بہت زیادہ اوائل کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا اوائل آپ لے لیں گے ہمیں یہ سنیکس جو ہیں وہ شیلو فرائی کرنے ہیں ڈیپ فرائی نہیں کرنے ہیں اس کے بعد یہ جو ہم نے ٹکیا بنائی ہے یہ ساری کے ساری ہم اس میں ڈالنا شروع کریں گے اور لو فلیم پہ ہم اس کو کوک کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ دو سے تین منٹ میں یہ بہت اچھے سے فرائی ہو جائیں گی جب آپ کو لگے کہ یہ جڑ گئی ہیں تو پھر اس کی آج تھوڑی سی تیز کر دیجئے گا یہ دیکھیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی اچھی بائنڈ ہوئی ہے کہ میں ان کو بہت ہلکے ہاتھ سے جب پلٹ رہی ہوں تو نہ یہ ٹوٹ رہی ہے نہ یہ بکھر رہی ہے بلکہ بہت ہی اچھے سے یہ سنیکس ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں اور یہ جو بندگوبی کے کباب اس کو کہہ لیجئے یا سنیک کہہ لیں گے بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں آپ یقین کریں کہ جھٹ پٹ آپ ان کو بنائیں اور اتنی ہی طرح جھٹ پٹ سے یہ ساف ہو جاتے ہیں بلکل بھی نہیں بچتے بہت جھٹ پٹے ہوتے ہیں اور ان کی آوٹر لیئر بہت ہی زیادہ کرسپی ہوتی ہے یہ دیکھیں بس تین سے چار منٹ میں یہ دونوں طرف سے فرائے ہو جائیں گے اس طرح سے جب یہ دونوں طرف سے ان کا اچھا سا کلر آ جائے تو پھر آپ اسے کسی بھی پلیٹ میں نکال لیجئے کیچپ چٹنی رائتہ میونیز جس کے ساتھ بھی آپ سرف کرنا چاہیں آپ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی یمی لگتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ سے کلر آیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کوئی بہت زیادہ پیسے خرش نہیں کرنے پڑے کبھی آپ کے گھر میں اچانک سے مہوان آ جائیں اور آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو شام کی چائے کے ساتھ کچھ بنا نکلی تو آپ یہ بنا کر انہیں سرف کر سکتے ہیں آپ یقین کریں کہ وہ حیران رہ جائیں گے یہ ریسپی اتنی مزہدار ہوتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں یہ اوپر سے جتنے خوبصورت بنے ہیں ماشاءاللہ سے اندر سے اتنے ہی زیادہ زبردست ہیں اور اوپر سے یہ تھوڑے تھوڑے کرسپی ہوتے ہیں ضرور شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اسی طرح کی کسی نئی اور آسان سی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو میں اللہ حافظ